اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو می چینل ایدوالعظہ سپیشل ریسپیز میں آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اتھینٹک پشاوری مٹن کڑاہی کی ریسپی اگر آپ اس ریسپی کو فالو کریں گے تو یہ بلکل بیسے ہی بنے گی جیسے آپ ریسٹرونرز میں کھاتے ہیں بہت زبردست ٹیسٹ بنے گا تو چلیں جی جلدی سے ہم اپنے یہ زبردستی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر یہ کڑاہی بھی میں نے تقریباً 3-4 کپ آئیل ڈالا ہے اگر آپ کے پاس لوہی کی کڑاہی ہے تو آپ یہ کڑاہی اس میں بنائیں گے تو بہت زبردست بنے گی مٹن یہاں پر میں لے رہی ہوں تقریباً ایک کے جی اچھی طرح سے دھو کر میں مٹن اس میں شامل کر رہی ہوں مٹن کو دھونے کے بعد اس کو چلنے میں ڈال کر اچھی طرح سے اس کا پانی فش کر لینا ہے اچھی طرح سے یہاں پر ہم اس کا کلر چینج ہونے تک اس کو پکا لیں گے یہ دیکھیں یہاں پر تقریباً 4-5 منٹ کے اندر اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب اس کو ڈھاپ کر یہاں پر میں ہلکی آنچ پر گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی کوئی پانی میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا مٹن کا اپنا پانی ریلیز ہوگا اور اسی میں یہ مٹن ہمارا گا جائے گا یاد رکھے گیا پشاوری مٹن کراہی میں پانی کا استعمال بلکل بھی نہیں کیا جاتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا اپنا پانی ہے مٹن کا میں نے کوئی اچھا پانی نہیں ڈالا تھا یہاں پر تھوڑے سے پانی کے در میں نے لسن ادرک کا پیسٹ ڈالا ہے تاکہ یہ لسن ادرک کا ٹیسٹ جو ہے وہ مٹن کے اندر اچھی طرح سے چلا جائے یہاں پر اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور دوبارہ سے ڈھاپ کر گوشت کو گل جانے تک پکا لیں گے آنچ کو یہاں پر ہم بلکل لو رکھیں گے دیکھیں جی تقریباً چالی سے پینتالیس منٹ ہمارے گزرے ہیں اور اچھی طرح سے ہمارا یہ گوشت جو ہے وہ گل گیا ہے نائنٹی پرسنٹ تک ہم نے اس گوشت کو گلا لینا ہے باقی جو ہے وہ ٹین پرسنٹ بعد نکال جائے گا گوشت کو میں نے چیک کیا یہ گوشت ہمارا گل گیا ہے آردہ ترمیان میں سے کٹے ہوئے تقریباً چار سے پانچ ادر ٹیمارٹر کی ہم یہ تیہ لگا لیں گے سرہ سے ٹیمارٹر شامل کرنے کے بعد دوبارہ سے اس کو ڈھام کر ہلکی آج پر ہم پکائیں گے اور اتنی دیر پکائیں گے کہ یہ ٹیمارٹر اچھی طرح سے گل جائیں چلکہ تب ہی اترے گا جب ٹیمارٹر اچھی طرح سے گلے بھی ہوں گے یہاں پر ہم چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں جی بہت آسانی سے چلکہ اتر رہا ہے اگر یہاں پر چلکہ نہیں اتر رہا تو آپ اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے مزید ترک پکا سکتے ہیں ہم یہاں پر اتار لیں گے چمچ کی مدد سے اس طرح سے ہم نے ٹیمارٹر کو پیس لینا ہے تاکہ اچھی طرح سے ہماری گریوی جو ایبو بنے یہ دیکھیں یہاں پر اچھی طرح سے میں نے ٹیمارٹر کو پیس لیا ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں تقریباً پانچ سے چھ ادد ہری مرچیں ہری مرچیں شامل کرنے کے بعد ہم اس کی اچھی طرح سے بھونائی کریں گے اتنی دیر تک ہم نے اس کو بھوننا ہے کہ آئل ہمارا اوپر آ جائے ہم گوشت کو چیک کر لیں گے یہ دیکھیں گوشت ہمارا اچھی طرح سے گل گیا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ گوشت کو پیشر ککر میں بھی گلا سکتے ہیں لیکن یہ اچھا ٹیسٹ تب ہی اس کا بنے گا جب آپ اس کو اسی طرح سے بغیر ککر کے گلائیں گے اچھی طرح سے بھونائی کرنے کے بعد یہاں پر میں تقریباً ایک کپ پھینٹا ہوا دہی شامل کروں گی یہ دیکھیں یہاں پر دہی نے پانی اپنا چھوڑ دیا ہے ہائی فلیم کیو پر یہاں پر آپ دوبارہ سے ہم اس کی بھونائی کریں گے اتنی دیر دوبارہ سے بھونیں گے کہ دہی کا کچھا پان بور ہو جائے اور اس کا پانی خوشت ہو جائے کلٹی ہوئی کالی مرچے میں اس میں شامل کر رہی ہوں تقریباً ایک چائے کچھا مچ کالی مرچ پاوڈر کا آپ نے استعمال نہیں کرنا اس سے کڑاہی کا کلر خراب ہو جائے گا اچھی طرح سے مرچے ڈالنے کے بعد یہاں ہم اس کی بھونائی کریں گے کوئی زیادہ مسالوں کا ہم نے اس میں استعمال نہیں کیا صرف نمک اور کالی مرچوں سے ہم نے یہ کڑاہی بنائی ہے اور اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے یہاں پر ہم گارنشنگ کے لیے تھوڑی سی ادرک شامل کر دیں گے ہماری زبردستی مڈن کڑاہی تیار ہو گئی ہے آپ عید پر یہ مہمانوں کو بنا کر کھیلائیں گے کوئی بھی نہیں مانے گا کہ آپ نے یہ گھر پر بنائی ہے ریسٹورانٹ سے بھی زیادہ بہترین اور زبردستے کڑاہی بنی ہے یہ دیکھیں گوش کتنا اچھی راستے گلاہ ہوا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں